سب بلکل اسی طریقے سے اب ہم کریکٹر بیلڈنگ، سلف ڈیولپنٹ، سلف کانفیڈنس کی طرف آتے ہیں، پوزیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں پہلے بھی ہم نے ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا اور اب مزید بھی میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کو ہائلائٹ کریں آپ یہ بتائیے مجھے کہ وہ بچے جو اپنے والدین کے پورے فرما بردار ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور وہ بچے جو اپنے پیرنٹس کے فرما بردار نہیں ہوتے ان کو رائی راست پر کیسے لانا ہے اچھا اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کی دماغ کو چلانے کے لیے ہے نا وہ ہے کمیونکیشن اچھا جب بچے آپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے تو اس میں موسٹلی پیرنٹس یا ٹیچر کا کمیونکیشن کا پرابلم ہوتا ہے گیپ ہوتا ہے گیپ نہیں ایک پرابلم ہوتا ہے گیپ ایک اور چیز ہے پرابلم ایک اور چیز ہے کمیونکیشن کا پرابلم ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ پیچھے مڑکے مت دیکھئے گا سب سے پہلا ذہن آپ کے خیال کیا آئے گا آپ کے ذہن میں پیچھے مڑکے دیکھوں ہے کیا اچھا یہ ہوا نا میں نے اس طرح توجہ دلوا دی جہاں میں نہیں دلوانا چاہتا تھا اگر میں چاہتا ہوں کہ پیچھے مڑکے مت دیکھیں تو مجھے کہنا چاہیے کہ اپنی توجہ سامنے رکھیں ٹھیک ہے اچھا سامنے دیکھئے ٹھیک ہے میں نے فوکس کسی اور چیز پر کروایا ہے آپ کا اچھا اب ایک تو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ہمارے پیرنٹس یا اسادزہ جو ہیں بعض وقت وہ بچے کی سائکولوجی کو نہیں سمجھ رہے اور اپنے مطابق اسے کمانڈ دے رہے ہیں بچہ اس کے اُلٹے مہنی لے رہے ہیں اگنس چل رہے ہیں ایک ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنی چاہیے دوسرا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہتے ہیں کہ seeing is believing بچہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے ایکچولی وہ اسے فالو کر رہا ہے بلکل بلکل آپ سگرٹ بیتے ہیں بچے کو سگرٹ بینے سے منہ کرتے ہیں خود جھوٹ بولتے ہیں بچے کو جھوٹ بولنے سے منہ کرتے ہیں ونس اگین ایک پرابلم آئے گی تیسری چیز یہ ہے کہ بچہ بات نہیں مان رہا اس میں نائنٹی پرسنٹ نیا بیوی کے آپس کی لڑائی ہوتی ہے آپ ایک ہیرو ہیں آپ ایک رول موڈل ہے اپنے بچے کے لیے اب آپ کا بچہ دیکھتا ہے کہ ہیرو ہیرویں لڑ رہے ہیں آپس میں وہ اسے برا کہہ رہا ہے آپ کا جو ایک ٹاپ ایمیج تھا جس کی وجہ سے وہ آپ کی بات مانتا سنتا سمجھتا ہے وہ مجروع ہونا شروع ہو گیا اور آئیس سے اس ایک لیول پر آجاتا ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتا کیونکہ آپ کی بچے کی ماں نے کہا تھا کہ تیرے باپ نے تو ایسے ایسے کیا یہ بچے کے باپ نے کہا کہ تیری ماں تو ایسی ہے اس کے نتیجے میں وہ کہتا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات مانی جائے اپنے جھگڑوں کو بچوں کے سامنے ڈسکس مت کیجئے اپنے جھگڑوں کو بچوں کے سامنے ڈسکس مت کیجئے اور نہ انہیں پارٹی بنائیے یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو میں چاہ رہی تھی کہ ہم ڈسکس کر لیں لیکن چونکہ ہماری باقی جو گفتگو ہے وہ اتنی ڈیٹیل اور اتنی اچھے اندار سے جا رہے گی